ان کرداروں کو آپ اسی طرح چھوڑ دیں وہ رنگ رلیاں مناتے رہے ہیں چار ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے انہوں نے پی ٹی ای بنائی یہ قددار ہیں یہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کا نام لیتے ہیں کیا آج اس کو کچھ چیک کرنے والا ہے آج بھی باجوا صاحب کی باقیات موجود ہیں تین اداروں نے مل کے عمران خان کو لائے اور نواز شیف کو ہٹایا پاکستان کی تباہی اور بربادی میں تین لوگوں کا مرکزی کردار ہے ساکم نصار سے فیصلے جو لیے گئے آرٹیکل سکس کیوں نہیں لگتا ہر ایک پہ لگنا چاہیے جنرل فیض جنرل باجوا ساکم نصار جسٹس کوسا اور عمران خان آرٹیکل چھے لگائیں گے ان کو اتصاب کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے کرز ملتا ہے تو بجائے پشمانی کے ہم خوش ہوتے ہیں میہ صاحب آپ ماشاء اللہ وفاقی وزیر ہیں آپ لوگوں میں جاتے ہوں گے ظاہر ہے لوگ ملتے ہوں گے آپ کے بزاروں میں جاتے ہوں گے اور آپ کیابنٹ میں بیٹھتے ہیں آپ شہباز شریف صاحب کو نہیں بتاتے کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے اور جو عصاق دار صاحب ہے وہ صرف وعدے 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 کر رہے ہیں مگر مہنگائی کو آپ کابو نہیں کر سکتے ہیں بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ مہنگائی کی وجہ کیا ہے ہوئی کیوں ہوئی آپ دیکھیں نا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ دوزار ستارہ کا ایک ترقی کرتا پاکستان بریک کس نے کیا اور کیوں کیا بھئی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ کردار کون کون سے تھے اور ان کرداروں کو آپ اسی طرح چھوڑ دیں کہ وہ رنگ رلیاں مناتے رہے ہیں پارٹیاں ہوتی رہے ہیں اب دیکھیں دو تین دن پہلے ایک فنکشن میں وہ سارے کردار ہی کٹھے تھے اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے احمران خان صاحب تو ان کرداروں کا نام لے رہے ہیں جنہوں نے ان کی حکومت گرائی تھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ اشارہ کنائیوں میں بات کر دیتے ہیں پھر آپ بھی کھل کے بتائیں اس وقت بھی یہی سیٹ اپ تھا جو آپ لاس فنکشن کی بات کر رہے ہیں تو اس کے آپ کی حکومت گرانے میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض صاحب کا ہاتھ تھا یہ دونوں جو نام ہیں اس کے علاوہ بھی نام تھے اس کے علاوہ ساکب نصار کا نام نہیں تھا کیا جو خوصہ صاحب تھے ان کا نام نہیں تھا اور جو یہ باقیات کی عمران خان بات کرتے ہیں خوصہ صاحب اور ان کو کون مینج کر رہا تھا ساکب نصار صاحب کو جو لے کر آ رہے تھے عمران خان کون لے کر آ رہا تھا آپ کے علاوہ میں نہیں ہے چار ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے انہوں نے پی ٹی ای بنائی پاشا صاحب سے شروع ہو گئے نہیں اس سے پہلے بھائی آپ زہر اسلام سے اس سے پہلے حمید گل صاحب سے یہ سلسل شروع ہوا جیسے عمران خان صاحب باجو صاحب کا نام لیتے ہیں آپ جب گورنمنٹ بنا لی آپ نے دوبارہ بنا لی باجو صاحب آپ سے ملتے بھی ہوں گے ظاہر ہے تو آپ لوگوں نے پوچھا نہیں کہ آپ نے یہ کیا ظلم کیا اگر وہ ہی پیچھے تھے نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم تو آپ کی علم اینجیم صاحب کہ بہت پہلے چار پانچ سال سے ہم نام لے کے باتیں کرتے تھے کہ ان ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان اس نہج تک پہنچ رہا ہے اور پاکستان کا یہ نقصان ہو رہا ہے اس وقت ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ گدار ہیں یہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کا نام لیتے ہیں ہم اداروں میں بیٹھے لوگوں کے کردار کی بات کرتے تھے ان کے فیصلوں کو کرٹیسائز کرتے تھے جس سے نقصان ہوتا تھا مگر آئے تو بھائی ایک بندہ اداروں کو کہہ رہا ہے اور اداروں کو کہنے والا محبت وطن ہے اور اداروں میں بیٹھے لوگوں کا کردار کرٹیسائز کرنے والا جس سے نقصان ہوتا تھا وہ کا دھار ٹھہرتے تھے ہمیں تو اس وقت جلوں میں ڈال دیا جاتا تھا جو ہمارے ساتھ سلوک ہوتا تھا کسی کے علم میں کیا نہیں ہے اور یہ جو کچھ کر رہا ہے کیا آج اس کو کچھ چیک کرنے والا ہے اور مجھے کوئی یہ بھی بتائے کہ بھائی صاحب یہ کہتا ہے کہ آج بھی جو باجوا صاحب کی باقیات موجود ہیں تو کیا یہ محصوب بتانا پسند فرمائیں گے کہ جو جسٹس شوکر صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ تین اداروں نے مل کے عمران خان کو لائے اور نواز شیف کو ہٹایا کیا وہ اداریں جو باقی دو تھے ان اداروں میں بیٹھے لوگ کیا وہ بھی اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں کیا ان کی باقیات موجود نہیں ہے خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پولیٹیکل انجینرنگ ہو رہی ہے ایمکیم کو ساتھ ملایا جا رہا ہے باپ کو پیپلز پارٹی میں چامل کیا جا رہا ہے ساتھ پنجاب کے لوگوں کو پیپلز پارٹی میں اور آپ لوگوں کے ساتھ ملایا جا رہا ہے یہاں پہ پنجاب میں گورنمنٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بات درست ہے کہ آج ایمکیم کٹی ہو رہے ہیں کیونکہ یہ اتنا کام جو ہے نا یہ کسی پولیٹیکل لیڈر کے بس کی بات نہیں ہے یہ جو کام ہو رہا ہے اور یہ بھی آپ اقرار کریں کہ جب ایمکیم کو یا دیگر جماعتوں کو یا جو لوگ جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کی سیٹیں سیف ہیں الیکٹیبل لوگ جن کا نام رکھا جاتا ہے کیا ان کو کوئی پولیٹیکل فورس لے کے گئی تھی نہیں جو آپ اشارہ کر رہے ہیں کیا اس وقت پھر وہی رول ادا ہوا تھا نا تو آج جو رول ادا ہو رہا ہے جس پہ امران خان کو تکلیف ہے اور سب سے پہلے میں یہ کہہ دوں میں اگر آج رول کوئی اسٹیبلشمنٹ کا رول کوئی کردار سیاسی ہے تو میں آج بھی مخالف ہوں اور اس وقت تھا تو میں اس وقت بھی مخالف تھا یہ ہٹے ایسی صاحب کا پولیٹیکل کردار تھا یار آپ ایک فیض صاحب کی بات کر رہے ہیں فیض صاحب کے پیچھے اور بھی چیزیں تھیں اور فیض صاحب پورا جو ہے اپنی قوت سے اپنی قوت سے اپنی طاقت سے ایک ایسا رول ادا کر گئے میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تباہی اور بربادی میں تین لوگ گاہوں کا مرکزی کردار ہے ہاں بینی فیشری اس کے زیادہ عمران خان تھے مگر جسٹس ساکم نصار جنرل باجوا اور جنرل فیض آپ کی گورنمنٹ کرائی تھی بلکل ساکم نصار سے فیصلے جو لیے گئے وہ آج ساکم نصار خود کہتے ہیں وہ دنائے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے سارے کردار جو تھے وہ خود اطراف کے جرم کر رہے ہیں بھائی اب میری بات تو رہی نہیں گئی آپ تو دیکھیں نا جو اس وقت جنرل باجوا کے ساتھ تھے وہ کہہ رہے ہیں جو جنرل فیض کے ساتھ تھے وہ کہہ رہے ہیں جو عمران خان کے ساتھ تھے وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جو کسی بھی وردی والے کا جو پولیٹیکل کردار ہوتا ہے نا وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کانسٹویشن کو وائلیٹ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے جنرل فیض نے کانسٹویشن کو وائلیٹ کیا جنرل باجوہ نے کانسٹیوشن کو وائلیٹ کیا اور ایون ساکب نصار نے بھی اگر کسی سے کسی کے کہنے پر فیصلے کی ہیں یا کسی دباؤں میں فیصلے کی ہیں انہوں نے بھی کانسٹیوشن کو وائلیٹ کیا تو کیا آپ کی چلے یہ گورنمنٹ کی تو میں سمجھتا ہوں بھی اتنی جان نہیں ہے اس کے اندر کوالیشن گورنمنٹ ہے آگے آپ گورنمنٹ بناتے ہیں اگلے الیکشن میں تو آپ ان تینوں کو آرٹیکل سکس لگائیں گے انجم صاحب آپ نے مشرف پہ بھی لگایا تھا یہ میں وہی بات کہنے لگا تھا آج کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جنرل باجوہ سے ہی میں بات کر لوں آج تو یہ آوازیں سننے کو آپ کو بھی ملتی ہیں میں بھی خوش ہوتا ہوں کہ جب ادارے کی ترجمان یہ کہتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گیا جب وہ اطراف کرتے ہیں کہ ہم ماضی میں مداخلت کرتے رہے تو یہ کبھی اس سے پہلے آپ کو یہ چیزیں سننے کو نہیں ملتی مگر آپ کو سجیسٹ کریں گے کیونکہ مجھے پتا ہے اگر نماز شریف صاحب وزیراعظم ہوئے یا مریم نماز کے پاس کوئی عوضہ ہوا تو آپ کے پاس بڑی اہم وزارت ہوگی یہ مجھے اچھی طرح پتا ہے تو آپ اپنی کیابنٹ میں بیٹھ بھی کوئی سجیسٹ کریں گے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نماز شریف صاحب کوئی چیز طرح کریں گے دوزار چودہ مالی کہانی دوبارہ دو رہے جائیں دیکھیں انجم میں سمجھتا ہوں کہ ہم ذاتی طور پر جو تکلیف ہے ہم نے صحیح ہم معاف ذاتی طور پر تو کسی کو کر سکتے ہیں اختیار رکھتے ہیں مگر جو قوم کا نقصان ہوا ریاست کا جو نقصان ہوا وہ میرے یا نواشی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ معاف کر سکیں میں یہ ضرور آپ کو کہتا ہوں کہ اگر دو ہزار ستانہ کے جتنے کردار ہیں جنہوں نے آج پاکستان کوئی سال تک پہنچایا ہے کہ ہر طرف یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا پاکستان سیری لنکا بن جائے گا ہم ایک ارب ڈالر لینے کے لیے جو منتیں کر رہے ہیں یا کرز ملتا ہے تو بجائے پشمانی کے ہم خوش ہوتے ہیں کہ میں چار دن سانس لینے کے لیے کوئی آکسیجن مل گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک لانے والے کرداروں کو آپ کٹیرے میں لائے بغیر اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو نہیں بڑھ سکتے ہیں اتصاب جس طرح باقی ملزم کا اتصاب ہوتا ہے جنرل باجوہ کا جنرل فیض کا کیوں نہیں ہونا چاہیے نہیں امران خان کا دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ کاسم سوری نے ایک سیکنڈ کاسم سوری نے جو آئین توڑا قانون توڑا اگر وردی والا آئین توڑتا ہے تو آرٹیکل سکس لگتا ہے تو سیول وردی میں اگر وہی رول اضا کرتا ہے تو اس پر آرٹیکل سکس کیوں نہیں لگتا ہر ایک پر لگنا چاہیے سر میں اس کو اس ٹوپک کو وینڈ اپ کرنا چاہتا ہوں جنرل فیض باجوہ جنرل باجوہ ساکم لیسا اور جسٹس کوسا اور امران پر آرٹیکل چھے لگائیں گے دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ آئین اپنا راستہ قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے ان کو اتصاب کے کٹہرے میں لائے جانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم کا گناہ کیا ہے کہ دو وقت کی روٹی کو ہم ترس رہے ہیں پاکستانی قوم کا گناہ کیا ہے کہ جس مہنگائی کے چکی میں ہم پیس رہے ہیں اس کے موجب کون ہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ میں آیا ہوں تو میں کہا ہوں کہ پچھلی قومت نے کیا تھا میں چلا جاؤں گا وہ کہیں گے اس پر ڈال دیں بھئی نہیں تیین کریں کہ کون کون لوگ اس کے مجرم ہیں موسیقی